ہالیہ دنوں وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کی تجویز دی ہے اس ٹویٹر نے کتابیں پڑھنے کے شوقین حضرات کی توجہ اپنی جانب مبزول کروالی ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے امریکی مسانف فیرس الخطیب کی کتاب لاؤسٹ اسلامی ہسٹری یعنی کہ اسلام کی بھولی ہوئی تاریخ کو پڑھنے کی تلقین کی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی بڑی تعداد نے اس کتاب کو پڑھنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اس کتاب میں آخر کیا ہے آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس کتاب میں اسلام کی تاریخ کو انتہائی مختصر لیکن جامعہ انداز میں بیان کیا گیا ہے یہ کتاب دو سو سے بھی کم صفات پر مشتمل ہے اس کتاب میں آسان عام فہم اور سلیس الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والا بخوبی اسے سمجھ سکے مقتصر ہونے کے باوجود اسلام کے چودہ سو سال کی تاریخ کا آہاتہ کرتی ہے یہ کتاب سن دو ہزار چودہ میں شائع ہونے والی اس کتاب میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کی داستان کو انتہائی احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے اسلام کے آغاز اس کے سنہری دور اور مختلف مسلمان حکمرانوں کے حال کو انتہائی خوبصورت انداز میں بتایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ مشہور اسلامی سکولر ابن خلدون اور ابن سینہ کا ذکر بھی اس کتاب میں موجود ہے اس کتاب میں مسلمانوں کے حال کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے ہر طرح کی اسلامی ریاست کا تذکرہ بھی اس کتاب میں موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح مسلمان اپنے نبیوں کی تعلیمات سے دور ہو کے زوال کا شکار ہو گئے اس کتاب کے مصنف فیرس الخطیب جو کہ امریکہ کے ایک ہائی سکول کے استاد بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد مسلمانوں کو ان کی مسلم پس منظر کے ساتھ ان کی تاریخ سے متعارف کروانا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ اسلام کی تاریخ کیا کہتی ہے اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کتاب بہت ہی فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ہم اپنی تاریخ سے روشناس ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی کتابوں کا متعلیہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے ملک کو ایک بہتر اسلامی ریاست بنا سکیں موسیقی